موسیقی 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 آپ کو پتہ ہی ہے کہ نریندر مودی نے تمام اپیلوں کے باوجود 78 دن تک مانیپور میں جاری قتلی محنصہ اور آگزینی پر ایک شبد نہیں کہا اور تب تک نہیں کہا جب تک منی پور سے عورتوں کے کپڑے کھیچے جانے کے ویڈیو نے بھارت کے بچے بچے کو بھارت کے گھنگھور چپا اور قائد پردھار منتری کو لے کر شرمسار نہیں کر دیا دہ ٹیلی گراف نے اسی کو اپنے پہلے پنے پر چھاپا ہے اس کے سمپادک نے ایک بہت بڑے گھڑیال کی آنکھوں میں آنسو دکھائے ہیں آپ نے کہ اول محاوروں میں سنا ہوگا گھڑیالی آنسو گھڑیالی آنسو اس لیے کہتے ہیں کہ گھڑیال کی چمڑی بہت موٹی ہوتی ہے اس کے بدن میں آسانی سے نہ تو کچھ گھستا ہے اور نہ ہی وہاں سے نکلتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ رو رہا ہے یا پھر اس کی آنکھوں سے ندی یا تالاب کا پانی ٹپک رہا ہے اور موڈی تو کہتے ہیں کہ ان کا سینہ چھپن انچ کا ہے دہ ٹیلی گراف نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کا سینہ چھپن انچ کا نہیں ہے آپ کی چمڑی چھپن انچ کی ہے کسی گھاگ گھڑیال کی طرح اسی کو ٹیلی گراف نے پردھان منتری کے سندر میں پہلے پنے پر چھاپ دیا اور گھڑیال کی تصویر کے ساتھ لکھا ہے مطلب چھپن انچ کی خال کو چھیدنے میں درد اور شرمندگی کو انیاسی دن لگ گئے لیکن دہ ٹیلی گراف نے اس گھڑیال کی آنسو نکلنے کی پوری پرکریہ بھی دکھائی ہے اور اس کے سمپادک کی ہمت کی اس کے لیے داد دینی پڑے گی مانی پور میں ہنسا کو لے کر پردھان منتری کی ہر دن کے چپی کی ایوز میں ایک گھڑیال دکھایا گیا ہے ان گھڑیالوں پر گوھر کیجئے تین مئی سے ہنسا شروع ہوئی تھی مانی پور میں پہلا دن ستہ کا گھڑیال چپ دوسرا دن ستہ کا گھڑیال چپ تیسرا دن گھڑیال چپ ایک لائن میں تیرہ گھڑیال دکھائے گئے اور چھے لائنوں میں اٹھتر گھڑیال آخری گھڑیال پر دیکھئے لکھا ہے ڈے سیونٹی ایٹ گھڑیال ڈب کی مار کر بیٹھا رہتا ہے اسی دن مانی پور سے بیٹیوں کے کپڑے اتارے جانے انہیں سڑکوں پر کھیچے جانے کا ویڈیو آتا ہے دیش میں کوہرام بچ جاتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے چپی پر لانت ملامت کی جانے لگتی ہے اگلے دن سے سنسد کا ستر شروع ہونے والا ہوتا ہے موڈی کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کی شاتر چپی دیش کے برداشت سے باہر ہو چکی ہے لیکن یہاں بھی وہ شاتری سے باز نہیں آتے سنسد کا سامنا کرنے کی بجائے سنسد کے باہر ایک بیان دینے کا ڈھوم کرتے ہیں کہ وہ دکھی ہے مرہ ردائیں پیڑا سے بھرا ہوا ہے اسی پیڑا کو The Telegraph نے گھڑیال کے آنسو کی طرح دکھایا ہے اپنے پہلے پرنے پر بینا کچھ کہے بینا موڈی کا نام لیے بینا پردھان منتری کی پیڑا کو ناٹک اور نوٹنکی بتائے لیکن یہ تصویر سب کچھ کہہ دیتی ہے لیکن اس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہمت نہ تو کسی اخبار میں ہے نہ ہی کسی ویب سائٹ میں نہ پترکہ میں ٹی وی چینلوں کی تو بات ہی کرنا فضول ہے ہم ایک بار پھر سے بتا دیں کہ Telegraph اسی میڈیا سمو کا اخبار ہے جس کا چینل ہے سنڈاس میں اتر کر چڑھی پترکارٹہ کرنے والا ای بی پی نیوز ایک طرف Telegraph ساسی سمپادکیے ویچارکی کا نمونہ ہے تو دوسری طرف اسی گروپ کا اے بی پی گندھاتی ہوئی گٹر شاپ سمپادکیے سوچ کا سپٹک ٹینک اس چینل کا پرائیم ٹائم اینکر پوری ڈھٹھائی سے کہتا ہے کہ پترکارٹہ کوئی گیان اور ویچار کی چیز نہیں ہے پترکار پوسٹ مین ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے چٹھی ادھر سے ادھر پہنچانے والا بس میں پچیس سال سے پترکار پترکارٹہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوکنا ہے اے بی پی کی گٹر پترکارٹہ کے سنڈاس چھاپ سمپادکوں کو اپنے ہی سمو کا اخبار ذرہ دھیان سے پڑھنا چاہیے کچھ نہ ہو تو ٹیلیگراف کا پہلا ہی پر نہ دیکھ لیا کریں پترکارٹہ ایموشن ہے یا گیان ہے یا ویچار ہے سمجھ میں آ جائے گا یہ الگ بات ہے کہ یہ گیان یا ویچار جو ہے گٹر میں بہتے پا کھانے میں نہانے سے نہیں آتا کتاب وہ سمویدنا اور ویچارکتہ میں گوتے لگانے سے آتا ہے اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اس میں سمیہ بھی لگتا ہے اورجہ بھی لگتی ہے سمویدنا بھی لگتی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا آرٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہیڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار